دور جدید میں خانہ بدوش افراد کس طرح قربانی کے گوشت کو لمبے عرصے کے لیے محفوظ اور قابل استعمال بنانے کے لیے قدیمی طریقہ استعمال کرتے ہیں بتا رہے ہیں سر گودھا سے محمد سلمان معظم اپنی سر پوچھ میں اید قربا کے مواقع پر جہاں ہر کوئی قربانی کر رہا ہوتا ہے وہاں پر سر گودھا کے خانہ بدوش زیادہ سے زیادہ گوشت اکٹھا کرنے کے لیے کوشہ رہتے ہیں گوشت اکٹھا ہو جاتا ہے لیکن اب مسئلہ یہ بنتا ہے کہ جھوپڑیوں میں نہ بجلی کی سہورت میسر ہے اور نہ ہی فریج چلتے ہیں گوشت بنانے آسی ہیں سال واسے اکٹھا کریدہ ہے کوئی نہیں ساڑے کوئی نہیں مالدار کوئی نہیں زمین سرکاری تھے ہیں ساڑے کوئی نہیں فریج جائے ہیں نہ کوئی بجلی ہے خریب آدمی ہے جھوپڑیوں میں رہتے ہیں ہمارے پاس بجلی نہیں ہوتی اور امیر آدمیوں کی طرح فریج بھی نہیں ہوتا جس میں گوشت سٹور کر سکے جدید سہولیات نہیں تو کیا ہوا قدیم طریقے تو موجود ہیں نا آج بھی کارگر ہیں یہ پکی واس بھی گوشت کو لمبا عرصہ چلانے کے لیے صدیوں پرانا طریقہ استعمال ملاتے ہیں پکی واس گوشت میں نمک ڈال کر اسے اُبال کر بھون کر دھوپ میں رکھ کر مزید خوش کر لیتے ہیں یہ گوشت کئی ماہ تک چل جاتا ہے گوشت کو پتیلے میں ڈال کر اسے اُبال لیتے ہیں اور پھر دھوپ میں خوش کر لیتے ہیں اس گوشت سے پھر ہم کئی ماہ تک اچھا خاصہ گزارہ کر لیتے ہیں اس خوشت گوشت کا نا صرف سالی مزیدار بنتا ہے بلکہ یہ ویسے بھی کھانے میں انتہائی نزیز ہوتا ہے موسیقی